محمد اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 7.3 اور اس کا question number 2 کریں گے اس میں کہتے ہیں کہ دو دائرے دو سرکلز ان سے ایک کا ریڈیس 2 سینٹی میٹر ہے ایک کا ریڈیس 1.5 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ 2 سینٹی میٹر ہے یہ 1.5 ہے یہ ٹھیک ہے اور ان دونوں کے سینٹر کے درمیان جو فاصلہ ہے نا یہ 2 ہے یہ 1.5 کا ریڈیس ہے لیکن ان کے سینٹر کے درمیان فاصلہ 5 سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور ان کے آپ نے direct common tangent کھنچنے یعنی کہ وہ ایسے کر کے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے 5 سینٹی میٹر کی ایک لائن لگا لیں کیونکہ دونوں کے دونوں سرکلز کے درمیان فاصلہ 5 سینٹی میٹر کا نا تو 5 سینٹی میٹر کی ایک لائن لگا لیں ٹھیک ہے پس کے بعد دیکھیں ایک ہے وہ 2 سینٹی میٹر ہے سرکل اس کا ریڈیس تو 2 سینٹی میٹر کمپاس کو کھول کے تو ایک سرکل لگا دیں دوسرا والا 1.5 سینٹی میٹر ہے تو 1.5 سینٹی میٹر کھولتے ہیں یہاں پہ رکھ کے یہ 1.5 سینٹی میٹر کا اپنے دائرہ لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ 1.5 یہ 2 2 اور 1.5 کا ڈیفرنس پوائنٹ 5 ہے تو پوائنٹ 5 یہ ریڈیس کا ایک چھوٹا سرکل آپ نے یہاں بنانا ہے یہ بہت ہی چھوٹا سا ریڈیس والا سرکل بنتا ہے ویسے میں ذاتی طور پر اس رائے کا قائل ہوں کہ اتنی چھوٹے چھوٹے ڈائیگرامز اتنے مشکل سے نہیں دینے چاہیے مشکل مینز کہ اس کا فائدہ نہیں نا ایک اور اسی بھی مشکل ہو جاتی اس میں کرنی زیادہ بڑا سا ہونا چاہیے تاکہ بنانا آسان ہو مقصد تو یہ نا بنانا آنا چاہیے لالل یہ بن گیا ٹھیک ہے جی اب آپ کا یہاں تک کام ہو گیا اب آپ نے اگلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اے اور بی جو ہے اے پوائنٹ فرض کریں اس کے سینڈر کو کہہ لیتے ہیں یہ والا یہ بھی تو ان کی نہ تصنیف کرنی ہے ٹھیک ہے اس خط کی تصنیف کرتے ہیں یعنی کہ اس کا سینڈر پوائنٹ نکالتے ہیں تو ایسے اور ایسے لگائی لائن پھر یہاں پہ رکھ کے ایسے اور ایسے لائن لگائی اس نے اس خط نے اس پوائنٹ پہ بک میں عام طور پہ وہ اسے ایسا ایم پوائنٹ لیبل کرتے ہیں میڈل پوائنٹ وہ اے بی کو اس نے ایم پہ آدم نے تقسیم کر لیا ہے اب ایم سے لے کے ایم اے یا ایم بی کے ریڈیاس کی ڈازن میٹر ہے کیونکہ ایم سینڈر میں ہے تو آپ نے نا ایک دائرہ کھینچا اب اس دائرے نے چھوٹے والے دائرے کو یہاں ٹچ کیا نا تو سینڈر سے لے کے اس کو ٹچ کرتا ہے ایک خط کھینج دی جو کہ یہاں تک آج ہے اب اس کے پیرلل آپ نے ایک خط اس پوائنٹ سے ادھر کو کھینجنا ہے ایک طریقہ جو ہم پہلے اگزیمپلز میں کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں کا اینگل معلوم کریں ٹھیک ہے نا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اینگل سے میری مراد یہ تھی کہ آپ کہاں یہاں پہ کمپاس رکھ کے ایسے کر کے ایک لائیں آرک لگائیں پھر اس کے بعد اس آرک کے اوپر یہاں اینگل معیر کر لیں تو اسی طرح یہاں پہ کمپاس سے اتنا ایک ریڈیس سے اتنا ایک آرک لگا کے بعد اتنا کٹ لیں آپ اگزیمپل دیکھیں گے نا جو ہم نے کی ہے تو اس سے سمجھ آ دے گا لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپلی یہاں پہ ڈی کو رکھ کے تو یہ اینگل معیر کر لیں اتنا اینگل اس لائن کو ایکسٹینڈ کر لیں اس سائٹ پہ تو وہاں رکھ کے نا تو جتنا یہ اینگل ہے نا اتنے اینگل کی یہاں پہ ایک لائن لگا دیں لیٹس ایک اینگل ہے لیٹس ای باوٹ سیمٹی فائی ایٹی ڈیگریز ہے تو میرے پاس جو کے بھی وڈ نہیں ہے میں رف لی یہ لائن لگا داتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملا دینا اور یہ آپ کا ٹینجنٹ بن گیا اسی طرح دوسری طرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح اس کو ایکسٹینڈ کر کے یہاں تک لے آئے یہاں پہ میں جو میں کہہ رہا تھا نا اگزیمپل میں طریقہ کیا ہے اس طریقے سے آپ کو اینگل کر کے دکھا داتا ہوں یہاں آپ نے رکھ کے ایسا لگایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ادھر بھی لگا دیا ٹھیک ہے سوری یہ اس نے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے لے کے یہاں رکھ کے نا تو اپنے حال اپنے در آرہوں کو یہاں پہ رکھ کے یہاں پہ کمپاسٹ سینٹر رکھ کے تو جتنا یہ ہے نا یہ جو لائن ہے یہ لائن ہے نا جہاں پہ اس پوائنٹ تک اس پوائنٹ تک تو اتنا ہی پھر آپ یہاں پہ رکھ کے اپنی اس آر کا ایسا لگائیں ایک چھوٹی سی آر کا تو یہ دیکھیں یہ آپ کا جو خط ہے نا اس کی پیرلہ آگیا پہلے آپ ڈ اس کو اپنے ڈ سے مجر کیا اس کو اپنے سینلی کمپاسٹ کی مجر کیا بات ایک ہی ہے تو اس کے بعد آپ اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملا دیں تو یہ آپ کا کومن ٹینجنٹ بن گیا ایہوک کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا بلکل اس طرح کی اگزیمپل پہلے ہم کر چکے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ریوائز کر سکتے ہیں بلکل کوئی فرق نہیں صرف تھوڑی سی مجرمنٹس کا فرق ہے کہ دنمیان میں ڈسٹنس کتنے ہیں اور ان کی ریڈیس فرق کتنے ہیں باقی کوسٹنس آرہ وہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی کوسٹنس ختم ہوا کوسٹن نمبر ٹو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوسٹن نمبر تھری کریں گے اسلام علیکم